بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہیں یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور بچے جو ہے سکول جا چکے ہیں اور ان کو ناشتہ دیا ہے اور تمام بچے اچھی طرح سے تیار ہوئے ہیں اور سکول جا چکے ہیں تو فریش فریش ٹنڈی ہوا چل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ ان پودوں پر ایک چکر لگا لوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو یہ عام کا درخت ہے اور یہ گملے میں ہم نے اس کی گٹھلی ڈالی تھی اور اتنا بڑا عام اس کا بن گیا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کچھ فریش پول ہیں اور کچھ جو ہے اچھے گرین گرین پودے ہیں یہ بیر کا درخت ہیں اور بیر کے گٹھلی بھی یہی پر ڈالے تھے اور اس سے جو ہے بہت اچھا درخت نکل آیا ہے تو موسم بلکل خوشگوار ہیں اور بچوں کے جانے کے بعد میں نے مشین لگائی اور جتنے بھی جرابے تھے اور بچوں کے یونو فارم اور بہت زیادہ کپڑے جمع ہوئے تھے تمام کپڑے دوئے اور اب دوب کے لیے تمام کپڑوں کو سکانے کے لیے رکھ دیئے ہیں تو کپڑے دونا بھی اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا اسے بھی زیادہ مشکل کام ہیں اور پھر بچوں کے کپڑے جو ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور میرے بچے جب کلتے ہیں تو اس علواری کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور تمام کپڑوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اس لئے ہر ہفتہ ان تمام جو کیبنٹس ہیں ان کو صاف کرنا پڑتا ہے اور صحیح صحیح رکھنے پڑتے ہیں تو یہ ہنگنگ ایریا ہے اور یہاں پر بھی کپڑے ہنگ ہیں اور زیادہ تر اس میں استری کیے ہوئے ہیں اور یہ بچوں نے یہاں پر بھی ہنگامہ کیا ہے اور یہاں پر بھی انہوں نے تمام جو جوتے تھے اتنے سلیکے سے رکھے تھے وہ ایک میں کر کے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور چھپن چھپائی کہلتے ہیں یعنی یہ خانہ انہوں نے اپنے لئے خالی رکھا ہے میں بہت بھی کوشش کروں کہ اس علواری کو بلکل سیٹ ہی رکھو لیکن بچے چھوٹے ہیں اور یہ کام ہم بھی کرتے تھے لیکن اب ہمیں بہت غصہ آتا ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم جو ہے کبھی ہم نے شرارتیں ہی نہیں کیے ہیں پھر ہبر بچوں کے یونفارم اسٹری کرنے کے بعد ان کو سکول بیجا اور آج ان کے ٹیسٹ تھا تو ان کی جو چھٹی تھی وہ بہت جلدی تھی تو چھوٹے دو بچوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ میں چلتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور بہت عرصے یعنی تین مہینے بعد اس راستے پر جانتے ہوئے عجیب سا لگا کہ یہاں پر کافی گرین ری تھی اور بلکل گاؤں جیسے قید بنا ہوا تھا خیر یہ راستہ ہیں اور دو تین چار راستے ہیں تو اس راستے سے ابھی آئے ہیں اس لئے بہت یونیک لگ رہے ہیں تمام پودے بہت بڑے ہو چکے ہیں اور راستے بھی کچھ عجیب عجیب لگ رہے ہیں پھر اب مین روڈ پر آ چکے ہیں اور یونیورسٹری کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کا سکول اس طرف ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ سے اس قید کا ویف جو ہے وہ اس طرح ہیں اور اس سائٹ سے بلکل زبردست گاؤں جیسا قید بنا ہوا تھا تو اب ہم سکول آنے کے قریب ہیں اور یہاں پر بھی بہت زیادہ گرین ری ہیں اور اب ہم نے بچوں کو پک کیا اور واپس گھر کو لوٹ رہے ہیں تو تمام بچے بچیا جو ہے ایکزیمز وغیرہ ہیں اور بہت رش لگا ہوا ہیں تو یہ مکہی کے درخت ہیں اور بہت ہی آنکوں کو فرحت دیتے ہیں اور مکہی کے یہ فروٹس ہیں اور یہ گاؤں سے یہ پکچرز اور ویڈیوز کسی نے بھیجی ہیں تو سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں کہ کون کی پلانٹس اور فروٹس کیسے ہوتے ہیں اور کتنے مشکلوں سے یہ جو ہے بن کر ہمارے پاس تیار آٹا آ جاتا ہے اور ہم مزے سے کھاتے ہیں تو آج کون چپاتی بنانے کا پلین ہے اور یہ نمکین ہے اس میں شگر ایڈ نہیں کیا ہے یعنی اس کو آپ کسی بھی سالن کے ساتھ کہا سکتے ہیں اور سپیشلی ساگ کے ساتھ اس کا مزہ جو ہے اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے لیکن ہمارے گھر میں صرف مجھے ساگ پسند ہے پالک ساگ اور ہر قسم کے ساگ اور بچے کوئی بھی نہیں کہتے ہیں تو اس لئے ہمارے گھر میں ساگ بہت کم بنتا ہے تو یہاں پر دو تین جو ہے دو پکا چکی ہوں اور اب تیسرا پکا رہی ہوں درمیان میں یہ کاغذ اس لئے رکھے ہیں تاکہ اس پر پسینہ نہ آئے اور یہ جو ہے گلے نہ ہو جائے تو یہ تمام جو ہے اب تیار ہو چکے ہیں اور آج سالن میں کھیمہ پکایا ہے تو کھیمے کے ساتھ اس کا ذائقہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے لگتے ہیں ویسے ساگ اور کڑی پکوڑا کے ساتھ اس کا جو مزہ ہے تو وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے خیر ساگ آویلیبل نہیں ہے اور کڑی پکوڑا بھی نہیں ہے تو اس کیمے کے ساتھ ہی کانے پڑیں گے اور یہ بھی بچوں کو بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں لگتے اور صرف میں ہی کہاتی ہوں اس لئے دو تین اس لئے پکائے تھا کہ رات کو بھی اور کل صبح ناشتے کے ساتھ بھی اس کو میں کالوں آج فرنیچر کو دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور اس کے صفائے بلکل نہیں کی ہے اور ڈسٹ جو ہے کافی زیادہ اس کے اوپر پڑ چکا ہے اور بچے بھی سو رہے ہیں اور یہ بلکل دوپہر کا ٹائم ہے تین چار بجے ہیں اور اس ٹائم پہ اتمنان سے جو بھی کام کرنا ہو تو کر لیتی ہوں ویسے تو بچے ایسا خشر کر دیتے ہیں کہ کام کرنا جو ہے وہ مہنگا پڑ جاتا ہے تو یہاں پر پہلے سوکے کپڑے سے اس کو پاک ساف کیا پھر گیلہ کپڑے سے اور پھر اس پر سپریے لگایا جو فرنیچر کا سپریے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو رگڑ رگڑ کے ساف کیا ویسے چھوٹے بچوں کے ساتھ فرنیچر بہت جلدی جلدی گندہ ہوتا ہے کبھی یہ چاکلیٹ کے ہاتھ اس پر مارتے ہیں تو کبھی چائے اور کبھی کیچپ کیچپ تو ہمارے گھر میں آتے ہی فرنیچر پر لگ جاتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی موسیقی موسیقی